ممبئی انڈینز اپنے پہلے چھ مقابلے ہار کر آئی پیل کے سیزن پندرہ سے لگ بگ باہر ہو چکی ہے اس سال ممبئی انڈینز کے کچھ سٹار کھلالی اس کے لیے ویلن ثابت ہوئے جس کی وجہ سے ٹیم لیگ کے شروع میں ہی اتنا خراب کھیلی آئیے جانتے ہیں اس سال وہ کون سے پانچ کھلالی رہے جنہوں نے ممبئی انڈینز کی ٹیم کا بنتا دھار کر دیا ان پانچ کھلالیوں کی وجہ سے آئی پیل پندرہ سے ممبئ انڈینز کی ٹیم لگ بھگ لگ بھگ باہر ہو گئی ہے ان پانچ کھلالیوں میں سب سے اوپر نام آتا ہے ٹیم کے کپتان روہت شرما کا روہت رہے سوپر فلوپ آئی پیل دوہزار بائیس میں ممبئ انڈینز کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا ویلن ثابت ہوا تو وہ ہیں اس ٹیم کے کپتان روہت شرما روہت شرما اس ٹیم کے کپتان ہی نہیں بلکہ اس ٹیم کی جان بھی ہیں لیکن آئی پیل دوہزار بائیس کا یہ سیزن روہت شرما کے لیے کسی برے سپنے کی طرح بیتا ہے کپتان ہی کے ساتھ ساتھ روہت بلے سے بھی ناکام رہے ہیں اور انہوں نے آئی پیل دوہزار بائیس میں چھے میچوں میں صرف ایک سو پندر رن بنائے ہیں کوئی بھی ممبئ انڈینز کے کپتان سے اس طرح کے پردرشن کی آشاب بلکل بھی نہیں کرتا کیونکہ روہت اس ٹیم کے لیے ایک پلر ثابت ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار روہت کا بلہ سوپر فلوپ ثابت ہوا اشان میں بھی نہیں دکھا دم ممبئ انڈینز کے لیے دوسرے سب سے بڑے ویلن ثابت ہوئے روہت شرما کے اوپننگ پارٹنر اشان کشن اشان کشن نے آئی پیل دوہزار پندرہ کے چھے میچوں میں صرف ایک سو اکیانوے رن بنائے ہیں آئی پیل دوہزار بائیس کے میگا آکشن میں ممبئ انڈینز کی ٹیم نے اشان کشن کو پندرہ کروڑ پچیس لاکھ روپے میں اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا لیکن اشان کشن اپنے دام کے مطابق پردرشن کرنے میں ناکام رہے ہیں آئی پیل دوہزار بائیس میں اشان کشن نے چھے میچوں میں ایک سو اکیانوے رن بنائے ہیں جس میں دو میچوں میں انہوں نے اردشت تک بھی لگایا ہے ممبئ انڈینز کے تیسرے ویلن کی بات کریں تو وہ ہے کائیرون پولارڈ کہاں گئی پولارڈ کی پاور سالوں سے ممبئ انڈینز کی ٹیم کی سب سے بڑی طاقت مانے جانے والے کائیرون پولارڈ اس سال سب سے بڑے فلوپ سابت ہوئے ہیں پولارڈ نے چھے میچوں میں صرف 82 رن بنائے ہیں وہیں گین سے بھی یہ کھلاری صرف ایک ہی وکیٹ چٹکا پایا ہے ایک سمیں تھا جب پولارڈ سے سبھی ٹیمیں تھر تھر کاپتی تھی سبھی پولارڈ کے میدان میں نہ آنے کی آشا کرتے تھے ویروڈی ٹیم ہمیشہ ہی یہ چاہتی تھی کہ پولارڈ میدان پر نہ آئیں لیکن اس باہر تو پولارڈ میدان پر آتے بھی ہیں اور جلدی سے آؤٹ ہو کر واپس بھی چلے جاتے ہیں بومرہ بھی نہیں کر پا رہے گومرہ دنیا کے سب سے گھاتک گیندبازوں میں سے ایک جسپریت بومرہ بھی آئی پیل 2022 میں مومبائی انڈینز کے لیے فلا بھی ثابت ہوئے ہیں بومرہ سے وکٹو کی امید تھی لیکن وہ چھے میچوں میں صرف چار ہی وکٹ چٹکا پائے ہیں اتنے بڑے گیندباز کے لیے یہ پردرشن کافی خراب مانا جائے گا روحیت شرما کو جب بھی وکٹ کی درکار ہوتی ہے وہ بومرہ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن اس بار تو بومرہ بھی بلے بازوں کو گمراہ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں اسی وجہ سے مومبائی انڈینز کی ٹیم لگاتار ہار رہی ہے ٹائمل ملس بھی رہے پھس مومبائی کی ہار کے سب سے بڑے گناہگاروں میں تیز گیندباز ٹائمل ملس کا نام بھی آتا ہے ملس کو جوفرا آرچر کی گیار موجودگی میں بومرہ کا ساتھ نبھانا تھا لیکن یہ گیندباز پوری طرح سے ناکام رہا ملس نے اب تک پانچ میچوں میں صرف چھے وکٹ لیے ہیں اور ان کا اوسط جارہ سے بھی اوپر کا رہا ہے تو دوستوں یہ تھے مومبائی انڈینز کے وہ پانچ کھلاڑی جنہوں نے مومبائی انڈینز کی نئیہ ڈبونے میں اہم کردار نبھایا اسی وجہ سے مومبائی انڈینز کی ٹیم کو لگاتار چھے ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا مومبائی انڈینز کی یہ ٹیم اب آئی پیل دوہزار بائس میں واپسی کر پائے گی کیا یہ ٹیم ایک بار پھر سے پلے آف میں جگہ بنا پائے گی کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کرکٹ سوطرا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کرکٹ کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کرکٹ سوطرا کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا